الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام والرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ہم آباد آج ہم پڑھیں گے وارثین کی قسمیں جو وارثین ہیں حصہ پانے والے ہیں جن کے لشت آپ کو پیشے اس سے پہلے درس میں بتائی آ چکے وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں وارثین کی دو قسمیں ہیں اور یہ کس لحاظ سے ہے حصے کے لحاظ سے کن کو کس طرح کا حصہ ملے گا اس اعتبار سے یہ وارثین کی دو قسمیں اصحاب الفروز اور اصحاب التعصی اصحاب الفروز کا مطلب فرض کی جمع فروز ہے لبی خاص مقدار میں تیش شدہ حصہ جیسے کچھ حصے تیہ ہیں نا یعنی مرنے والے کے طرقے میں سے کتنا ملے گا ایک تیش شدہ مقدار جسے ایک بٹا دو یا ایک بٹا تین ایک بٹا چار ایک بٹا چھے وغیرہ وغیرہ تو تیش شدہ مقدار میں جن وارثین کو حصہ دیا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں اصحاب الفروز یعنی ان کا حصہ ایک متین ہے یہ ان کو دے دینا سب سے پہلے اور اصحاب تحصیب مطلب اس گروب کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ اس گروب کو دیا جاتا ہے یہ سمجھ لیں کہ وارثین کے دو گروب ہیں حصہ پانے کے اعتبار سے ایک اصحاب الفروز اور ایک اصحابت تحصیب اصحاب الفروز یعنی تیش شدہ حصہ ایک دنش میں کیا کہیں گے فکس شیئر فکس شیئر فکس شیئر فکس شیئر متین ہے تو یہ اصحاب الفروز ہے اور یہ اصحابت تحصیب فکس شیئر نہیں ہے ریمیننگ شیئر جو بچ گیا وہ ان لوگوں کو دیا جائے تیسری قسم بھی ہے ایک تیسری قسم ہے جب اصحاب الفروز میں سے کوئی نہ ہو اصحابت تحصیب میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر ان لوگوں کو مل جاتا ہے اب یہ کون ہے اصحاب الفروز میں سے بھی نہیں بات کریں کیونکہ ان کو حصہ دینے کی نوبر بہت کم آتی ہے گروپ نہ کے برابر شاید ہی کوئی ایسا کیس ہو جس میں اصحاب الفروز میں سے بھی کوئی نہ ہو اور اصحابت تحصیب میں سے بھی کوئی نہ ہو لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے یہ دونوں گروپ نہیں ہوتے تو پھر یہ دیسرا گروپ سامنے آتا ہے حصہ لینے کے لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں تھوڑی سی تشبیح کے طور پر بہت زیادہ مماثلت نہیں ہے جیسے بینک میں نومینی ہوتا ہے دو لوگوں کا جوائنٹ ایکاؤنٹ ہے اس میں کسی کو نومینی رکھا تو جب تک وہ دونوں ہیں انہی کو ملے گا پیسہ دونوں مر گئے نہیں ہیں کوئی نہیں ہے تو پھر وہ نومینی سامنے آ جاتا اس کو مل جاتا ہے تو ایسا یہ زبان ارہام کو آپ سامنے لیں ایک طرح سے نومینی یعنی یہ دونوں نہیں رہیں گے تو یہ لوگ آ کے لے لیں گے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں ہم صرف دو ہی پہ دھیان دیتے ہیں دونوں گروپ میں جو لوگ آتے ہیں یعنی اصحاب الفروز میں کون آتے ہیں اور اصحاب التاثیب میں کون آتے ہیں ان دونوں میں اگر آپ گوھر کریں گے کہ کون کون آتے ہیں وہ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ اصحاب الفروز میں جو لوگ آتے ہیں جو وارسین وہ عام طور سے کمزور لوگ ہیں کمزور اس لحاظ سے کہ مرنے والے کے طریقہ اس کی جائدات پر ان لوگ کا کنٹرول قبضہ بہت کمزور ہوتا ہے اس لئے ان کا حصہ اللہ نے تیہ کر کے دے دیا تاکہ ان کا حصہ مارا نہ جائے ان کو مل کر رہے اور اصحاب التاثیب میں جو لوگ آتے ہیں وہ ریمیننگ شیر پاتے ہیں یعنی ان میں بٹنے کے بعد جو بچتا ہے وہ ان کو ملتا ہے اس گروپ میں عام طور سے دیکھیں گے مضبوط لوگ ہیں فاورفل لوگ یعنی میت کی جائدات پر ان لوگ کا قبضہ کنٹرول بہت مضبوط ہوتا ہے یہ لوگ تو لے ہلیں گے اپنا حصہ یہ مشارعیں کمزور پڑ سکتے ہیں ان کا حصہ کوئی مار سکتا ہے اس لئے ان لوگ کو فکس شیئر دے دیا گیا اور پہلے کھڑا کر دیا گیا ان کو پہلے دے اس لئے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مئیت کا جو ترکہ ہے تو اس میں جو حصہ تے ہیں وہ ان کے حقداروں کو دے دو یعنی جو میت چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو سب سے پہلے کن کو دے دو اسحاب الفروز کو جن کا جو حصہ تے ہیں دے ڈالو فما بقیہ ان کو دینے کے بعد جو بچے فلے اولا رجل اندر پر تو یہ ان میں آ جائے گا جو اسحاب التاسیب ہیں ان میں باڑتے ہیں دونوں گروپ کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ اسحاب الفروز میں کمزور لوگ ہیں اور اس میں مضبوط لوگ ہیں کمزور لوگوں کا حصہ اللہ نے تے کر دیا تاکہ ان کو مل کر رہے اور ان لوگوں کا حصہ تے نہیں ہے ایک بات یہ جائے میں رکھیں کہ اسحاب الفروز کو پہلے ملتا ہے جب طرقہ تقسیم ہوگا تو ان کو پہلے دیا گا اور یہ لوگ کیا رہیں گے یہ ویٹنگ میں رہیں گے ادھر تقسیم ہو گیا جو بچا ان کو ملے گا چاہے کتنے پاورفل کیوں نہ ہو حتیٰ کہ بیٹا میت کا جو بڑا مضبوط وارث ہوتا کون ہوتا بیٹا اس گروپ میں نہیں ہے اسحاب الفروز میں نہیں ہے اس کا حصہ تاہی نہیں وہ ادھر رہتا ہے اسحاب تاسیر وہ انتظار کرتا ہے بیٹھتے کہ تم لوگوں میں تقسیم ہو گیا بچا لاؤ وہ ہمارے یہاں تو الٹا ہوتا یہ سب سے پہلے لے کے بڑھے آتا وہ بیشارے مو دیکھتے ہیں اسحاب الفروز والے مو دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم کو دے دو لیکن اسلام کا جو نظام ہے کہ بیٹا دیکھے گا کہ ان لوگوں میں تقسیم ہو گیا کی نہیں یہ ویٹنگ پہ رہے گا یہ لوگ نہیں رہیں گے ان کو دو پہلے مل جائے گا تو حتیٰ کہ کبھی کبھی اسحاب الفروز میں ان لوگوں میں مال تقسیم کرتے کرتے ختم ہو جائے تو یہ یہ رہ جائیں گے یہ خالی ہاتھ واپس چلے جائیں گے اگر اس میں مال بارتے بارتے ختم ہو جائے تو ان کو خالی ہاتھ ب ہواپس بھیج دیں گے تو ہمارے لے کچھ بچائیں گے کچھ پچھt bak اس میں اس ہی میں بیٹا اس لا مرنے بیٹا mics بیٹ پوئے بیٹ کو انتظار کرے کہ سب سے پیچھے هاو لائن میں بیٹا سب سے پیچھے لائن میں رکھا اس کو بڑا مضبوط ہے وہ تو لے گا مار ہائی ما وہ لڑ جگڑ کے لے ہی لے گا اس کو کوئی رکھ پائے گا اس لئے پہلے کمزور لوگوں کو آگے کر دیا جیسے کبھی ٹکر نکال لے جاتے نا تو کوئی کمزور بوڑا بزرگ ہو تو اس کو آگے کر دیتے پھر آپ پہلے جا کے پہلے جا کے آپ ٹکر نے لے بزرگ کوئی ہوتا نا آگے کر دیتے تو ایسے ہی جو کمزور لوگ ہیں ان کو آگے کر دیا تو اگر یہاں پہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ اگر تاریخہ بڑھتے بڑھتے ختم ہو جائے کیونکہ یہ سب کمزور لوگ ہیں ختم ہو جائے درچہ مضبوط لوگوں یہ خالی حیات رہ جائے گی ان کو خالی حیات واپس کر دیا جائے گا یہ دیکھیں اسلام نے کتلا سپورٹ کیا ہے کمزور لوگوں کو اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ عمر فارغ رزلوں کے دور میں ایک کیس آیا جس میں اس دونوں گروپ میں سے کوئی نہ کوئی تھا تو اس گروپ میں مال بڑھتے بڑھتے ختم ہو گیا اس گروپ کے لئے بچائے نہیں جبکہ وہ مضبوط تھا اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا بڑا دیا اس کی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عورت مر گیا یہ عورت ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کا جو بیسہ تھا فرض کر لیتے ہیں سپوز کتنا تھا چھے لاک چھے لاک ہے نا کسی سے ملتا جلتا کیس آیا تھا میں مثال جو فرض کر رہا ہوں یہ مثال نہیں تھی ایسے کی لیکن میں سمجھانے کے لئے یہ رکھ رہا ہوں لیکن کیس یہی تھا اس کے بارے سے میں سے کون کون تھے اور ام ام اس کی ماں اور دو دو اخل ام دو ما شریک بھائی اور ایک اخ شاپی سگا بھائی اس کو کتنا دیں گے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے صرف یہ بتانے کے لئے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اسحاب الفروز میں کمزور لوگ کو رکھا گیا ہے اس میں مضبوط لوگ کو اور یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مضبوط لوگ حصہ بانے سے رہی آئے ایک عورت مر گئی اس کی نہ کوئی اولاد نہیں ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے کون ہے اس کا مرنے کے باق شاہر ہے ماں ہے دو ماں شریک بھائی ہے اور ایک سگا بھائی ہے یہ جو اوپر کے تین لوگ ہیں سب کا حصہ فکس ہے یعنی اسحاب الفروز میں سے کیا کیا ہے جوج کا ایک بٹے دو یہ آگیا پڑھیں گیا ابھی کیسے ایک بٹے ہم دو دے رہے ابھی ماں کو ایک بٹے ایک بٹا چھے اب یہ دو ماں شریک بھائی ہے ان کا حصہ جو تے ہے وہ ایک بٹا تی یہ سا باقی یہ نائن میں ویٹنگ پہ چھے لاغ چھے لاغ کا آڈھا کتنا ہوگا تین لاغ تین لاغ تین لاغ دے دیا شاہر کو ماں کو ایک بٹا چھے چھے لاغ کا ایک بٹے چھے کتنا ہوگا کتنا ایک لاغ ایک لاغ دے دیا ماں کو دو ماں شریک بھائی ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ ملے گا کتنا ایک بٹا تین چھے لاغ کا ایک بٹا تین کتنا ہے ڈولا ڈولا ستنا بڑھ گیا ڈولا ڈولا ختم اس بیشارے کیلئے کچھ بچا تو اس کو کہہ دیں گے تو مہر جاؤ حالان یہ سگا بھائی ہے یہ سگا بھائی ہے لیکن اس کے لئے کچھ بچ نہیں رہا ادھر ہی سب ختم ہو گیا تو امر فاروک رجلوں کے دور میں یہ کیس آیا تو امر فاروک رجلوں نے تقسیل کر کے سب کو دے دیا اب یہ بیشارہ کھڑا تھا تو نے جاؤ لیکن میرا حصہ ہے تو امر فاروگ رجلوں نے کہا کہ تمہارے لئے کچھ بچا نہیں کہاں سے کہوں تو اس نے بہت سخت جملہ کہا اس نے کہا کہ میرے باپ کو مارو بولی میرا باپ کون تھا مارو بولی اس کا جو جملہ تھا کہ میرے باپ کو اربی میں جملہ تھا دریہ میں پھیک دو میرا باپ پتھر کھاتا اس کو میں اپنی زبان میں کہہ رہا میرے باپ کو مارو بولی لیکن ان کی جو ماں ہے میری بھی تو ماں ہے تو اگر ماں صرف ماں سے ان کا تعلق ہے تو وہ تعلق تو میرا بھی ہے یعنی اس تعلق میں تو میں ان کے برابر ہوں یہ دو ماں اس سے جڑ رہے ہیں کس سے ماں سے نا تو یہ بہلا کہ جس تعلق سے یہ جڑ رہے ہیں وہ تعلق تو میرے پاس ایک تو عشتنا تعلق ہے اس کو مارو گولی میرے باپ کو مارو گولی صرف اتنا دیکھو ماں کو دیکھو تو جس ماں سے وہ جڑے ہیں میں بھی تو اس ماں سے جڑوں مجھے کیوں نہیں لے گا تو امارے فاروغ رضیلون نے ان دونوں کو بولایا ہے کہ ایسا کرو تم اس کو بھی اپنے سارے شریک کر لو یہ اس کو کیا کیا یہ جو حصہ ان دونوں کا تنہ اس میں اس کو بھی شامل کر دیا یہ سب ملکہ آپس میں بات لو اس کو بھی دے دو لیکن یہ امارے فاروغ رضیلون کا اپنا اشتہات تھا اس کو دیگر علماء نے تسلیم نہیں کیا کچھ لوگوں بھی یہ رہا ہے کہ ایسا کوئی کیس آ جائے تو دے ڈالو بیشاری کو رحم کر کے لیکن سارے علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا اکثر علماء کی رائے کیا ہے کہ ایسا کوئی کیس ہوا تو اس کو کھالی ہاتھ واپس بھی دیں گے اس کو نہیں دیں گے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مضبوط رشتے دار ہے انتظار کرتے کرتے رہ گیا اس کے لئے کچھ بچا نہیں ان لوگوں سب کو مل گیا اور بعد میں جو اختلاف ہوا نا تو اختلاف اس بات کو لے کر ہوا کہ اک شاکیق کو دیں گے کی نہیں دیں گے یہ سیو ہے یہ لوگ سیو ہے یعنی ان کو لے کہ کوئی اختلاف نہیں ہوا عمت میں کہ ان لوگوں کو اسے کس میں دیں گے کی نہیں دیں گے پوری عمت متفق ان کو تو دینا ہی دینا ہے اختلاف اس کو لے کر ہو گیا کہ اس کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ دیں گے کی نہیں دیں گے اور اکثر علماء کیا کہتے ہیں نہیں دیں گے تو یہ جو سین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمزور سیو ہے اور طاقتور مشکل میں فز گیا ایسا کیوں ہوا اللہ انہیں کمزور کو زیادہ سہارہ دیا ہے اس کو سیکورٹی زیادہ دیا اللہ نے اور یہ مضبوط لوگوں کو کہہ دیا کہ تم جب پیچھے رہو تو یہ ہے اسحاب الفروز اور اسحاب التعصیب جن کا حصہ تیع ہے اور یہ ریمیننگ شیئر یعنی جو بچے گا وہ یہ پائیں گے یہ تھوڑا سا میں نے سمجھا دیا ہے کہ اسحاب الفروز کیا ہوتے ہیں اسحاب التعصیب کیا ہوتے ہیں اب ان میں کون لوگ آتے ہیں وہ ہم کو دیکھنا ہے اور اسحاب التعصیب میں کون لوگ آتے ہیں